پاکستان کا بہت بڑا حصہ زہلاب کی زد میں آ چکا لوگوں کے گھر بے گئے ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے ان کے لیے کھانے کے لیے اشیاں نہیں ہیں ان کے لیے پہننے کے لیے لباس نہیں ہے ان کے لیے معیشت تنگ ہو گئی ان کے لیے زندگی گزارنا تنگ ہو گئی ان کی مدد کے لیے اب ہماری بہت بڑی ضرورت ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ فقر حاصل ہے کہ ہم پاکستان کے باشندے ہیں اور پاکستان دنیا میں واحد پہلا سب سے بڑا مدد کرنے والا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ خیرات اور امداد کی جاتی ہے خیرات دینے میں سب سے پہلے نمبر پر پاکستان کا ملک ہے حالانکہ دنیا کے باقی ممالک میں امیر لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن الحمدللہ مسلمانوں پاکستان کے مسلمانوں کو اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے کہ یہ دوسرے دکھیاری امت کو دیکھ کر مسلمانوں کو دیکھ کر تو یہ اپنے مال اسباب ان پر نصار کر دیتے ہیں اور یہ یقینا انصار کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ انصار مدینہ نے مہاجرین کی مدد کی اور اپنے مال اسباب کے مو ان کے لیے کھول دیے اور ان کو یہ محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے آبائی علاقے سے دور ہجرت کر کے یہاں پر ہمارے پاس رہ رہے ہیں بلکہ ان کو یہ احساس دلایا کہ آپ اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر آئے ہیں آپ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں آپ اپنے ہی ہیں یہی احساس الحمدللہ پاکستان کے عوام کے اندر بھی کسی حد تک ہے کہ ان کے امداد اور خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں تو اب بھی ضرورت ہے سہلاب زدگان میں جو متاثرین ہیں جو وہاں پر مبتلا ہیں جن کو ضرورت ہے ان کی مدد کی جائے اس کے لیے ہر طرح کی مدد کی جا سکتی ہے سب سے زیادہ خیموں کی ضرورت ہے اس کے بعد راشن کی ضرورت ہے پھر بستر کی ضرورت ہے لباس کی ضرورت ہے ان کے رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے تو ان میں سے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی شخص ان کی اگر کچھ بھی مدد کر سکتا ہے تو ضرور ان کی مدد کی جائے تاکہ اس مشکل گھڑی میں وہ اپنی امداد نہ پہنچنے کی وجہ سے کہیں اپنی جان کی بازی ہار نہ دیں اور کہیں یہ ان کے ذہن میں نہ آ جائے کہ ہم دنیا میں اکیلے ہیں ہمارا پوچھنے والا یا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے اس کے لیے بہترین صورت ہے کہ کسی تنظیم جو سنی صحیح و عقیدہ لوگوں کی تنظیم ہو اس تنظیم کے ذریعے مدد کی جائے بہت سارے لوگوں میں یہ شعور ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی منع یا گناہ نہیں ہے لیکن کرتے کیا ہیں کہ اپنے اپنے طور پر کنٹینر لیا ٹرک لیا سامان لوڈ کیا اور یہاں سے چلے گئے وہاں جاتے ہیں تو بدقسمتی سے ایسے لوگوں تک وہ امداد پہنچتی ہے جو امداد کے مستحق نہیں ہوتے عموماً جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں جہاں مستحق افراد تک پہنچانی ہوتی ہے وہاں پر غیر مستحق افراد بھی جو ہے وہ سہولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ بدقسمتی سے سہولت حاصل کرنے کے بجائے چھننے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارا امدادی سامان جب ایسے علاقوں میں جاتا ہے تو راستے میں ایسے لوگ روٹ کے دونوں طرف خیمہ زن ہو جاتے ہیں کہ جو لوگوں کا سامان چھننے کی کوشش کرتے ہیں یا غلط بیانی کر کے اپنے پاس وہ سامان اتروا لیتے ہیں اپنے خیموں اپنے گھروں کو سامان سے بھر لیتے ہیں لیکن جو مستحق افراد ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتا اسی طرح جب کوئی اپنے انفرادی طور پر سامان لے کر جاتے ہیں تو جس کسی شہر میں جاتے ہیں وہاں اس شہر کی مین شہرہ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بار بار ہر ایک کی طرف سے آنے والی امداد کو وصول کر لیتے ہیں اور جو پیچھے پسپاندہ علاقے ہوتے ہیں جہاں تک گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی جہاں تک رسائی نہیں ہوتی جہاں تک جو ہے وہ یہ روڈ نہیں جاتے روڈ ٹوٹ چکی ہے تو وہاں تک وہ امداد احسن طریقے سے نہیں پہنچ سکتی لیکن الحمدللہ دنی اداروں کی جو تنظیمیں ہیں یہ جو لوگ مدد کرتے ہیں تو یہ روڈ پر بیٹھنے والوں کے بجائے اصل مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اپنا اپنا ان علاقوں میں کیمپ لگا لیتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں میں خود وزٹ کر کے یا وہاں والے لوگوں کو بلا کر ان کی مدد کرتے ہیں اور پھر یہ مدد ایسے نہیں کرتے کہ جو بھی سامان آیا جس کو جس کی ضرورت ہے جس کو نہیں ضرورت وہ سب کو دے دیا نہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کمبل کی ضرورت ہے ان کو رضائی کی ضرورت ہے ان کو خوراک کی ضرورت ہے ان کو عدویات کی ضرورت ہے ان کو خیمہ کی ضرورت ہے ان کو لباس کی ضرورت ہے ان کو فلان چیز کی ضرورت ہے جو جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو سامان دے دیا جاتا ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اب جس کے پاس جو ہے وہ پہلے سے لباس جو ہے وہ آٹھ دس جوڑے رکھے ہوئے ہیں اب اس کو مزید لباس کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس پہلے بستر چار چھے آٹھ دس رکھے ہوئے ہیں مزید اس کو بستر کی ضرورت نہیں ہے پہلے جس نے دو چار خیمے لے لیے ہوئے ہیں اب اس کو مزید خیمے کی ضرورت نہیں ہے پہلے اگر عدویات کی ایک اچھی مقدار ان تک پہنچ چکی ہے تو اب مزید عدویات ان کو ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے ہر چیز کے حوالے سے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ جن کو جو جو اشیاء ضرورت ہیں ان تک وہ اشیاء پہنچیں تو زیادہ فائدہ ہوگا میری ایک اور اپیل بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھر کا جو پرانا سامان ہوتا ہے وہ اٹھا کر تلاف زدگان کی مدد کے لیے دے دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے اچھی نیت سے دیں گے تو ثواب بھی ہوگا لیکن اس کے اندر یہ ضرور خیار رکھا جائے کہ ایسی اشیاء دی جائیں کہ جو قابل استعمال ہوں بہت سارے لوگ ایسے جوتے ایسے کپڑے استعمال والے دے دیتے ہیں کہ جو دوسرا استعمال نہیں کرتا وہ پھٹ چکے ہیں رنگ خراب ہو چکا ہے جوتے پھٹے ہوئے ہیں اب وہاں پر سلائی کر کے پہننا تو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سامان لے کر جانے کے لیے ٹرک کی ضرورت ہے یا کنٹینر کی ضرورت ہے یا کسی بھی گاڑی کی ضرورت ہے اب وہ گاڑی جب سامان لے کر جا رہی ہے اب اس کے اندر اگر اتنے سوٹ کپڑوں کے یا اتنے جوڑے جوتوں کے یا اتنا گھر کا ایسا سامان جو قابل استعمال نہیں ہے وہ اگر ان میں بھر دیا جائے گا تو ان کا فیول بھی ضائع ہوگا اور وہاں جا کر وہ سامان کوئی بھی وصول نہیں کرے گا اور وہ اسی طرح پڑا رہے گا اور ضائع ہو جائے گا لہذا ایسا سامان دیا جائے کہ جو قابل استعمال ہو جو استعمال کیا جا سکے اور جو لوگ وہاں مدد پہنچا رہے ہیں وہ بھی جن کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیں جو چیز ان کو ضرورت نہیں ہے وہ دے دیں گے تو ضائع ہو جائے گی اور جو مستحق تھا اس تک وہ چیز احسن طریقے سے نہیں پہنچ سکے گی تو اس انداز سے اگر مدد کی جائے گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اس کے اندر یہ ضرور خیار رکھئے ایسی تنظیموں اور ایسے افراد کی ہرگز مدد نہ کی جائے کہ جو روپیہ پیسہ لے کر مستحق کی افراد تک نہیں پہنچاتے بلکہ اپنی تنظیموں کو بڑھانے کے لیے اور اپنے نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے اس روپیہ اور رقم کو استعمال کرتے ہیں اور بعد میں ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے فسادات پھیلانے کے لیے اور ملک کے اندر بد امنی پھیلانے کے لیے اس روپیہ پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا ایسے لوگوں سے اوائیڈ کیا جائے ان کو مدد ہرگز نہ کی جائے تاکہ ہمارا ملک کے عزیز وطن عزیز پاکستان کمزور نہ ہو اور جو ایسے اناثر ہیں ان کی پاس نہ جائے بلکہ یہ امداد اچھے طریقے سے جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچے اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ امداد اب فیلحال یہ چند دنوں کے لیے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اب تو لوگوں نے امداد دینی شروع کر دی تو اب جو ہے وہ مہینے بعد دو تین مہینوں بعد یا دو چار ہفتوں بعد جو ہے وہ امداد روک دی جائے نہیں نہیں اب لگتا ایسا ہے کہ جن لوگوں کے گھر برباد ہو چکے جن کے کاروبار برباد ہو چکے ان کو بھی پاؤں پر کھڑے کرنے کی ضرورت ہوگی ان کو بھی ایک چھت کی ضرورت ہوگی ان کو بھی رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ کی ضرورت ہوگی اور ان کے لیے بھی جب تک وہ اپنے کمانے کے قابل نہیں ہو جاتے اپنے گھر کا چولہ چلانے کے قابل نہیں ہو جاتے ان کو امداد کی ضرورت کھانا راشن پانی کی ضرورت ہوگی تو یہ یقینا ہمیں چھ مہینے سال ڈیر سال ان کو بحال کرنے میں لگ سکتے ہیں لہذا اس انداز سے مدد کی جائے کہ ان کو ایسا نہ کیا جائے کہ وہ ہمیشہ مانگتے ہی رہیں اور ہمیشہ کے لیے بیکاری بن جائیں بلکہ ان کو واپس اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کی کوشش کی جائیں اور ان کے لیے مکانات بنوانے کے حوالے سے ان کے لیے راشن کے زخیرے کے حوالے سے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کوئی کاروبار بغیرہ کے حوالے سے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے جس طرح کی اشیاء کی ضرورت ہو اس طرح کی اشیاء کے طور پر ان کو دے کر ان کو پاؤں پر کھڑے کرنے کی پوری پوری کوشش کر دی جائے